سیلری انکم ٹیکس میں 24 ڈیفرنڈ اڈوانس ٹیکس کی اجسمنٹ ہم کر سکتے ہیں جس سے ہمارا جو انول سیلری انکم ٹیکس ہے وہ ریڈیوس ہو سکتا ہے اجسٹ ہو سکتا ہے آج کے اس ٹوپک میں ہم اس کو سٹیڈی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل لننگ ہوس میں ہوں فہی محبوب واپس آتے ہیں ٹوپک کو پر یہ سیلری کو پر ہمارا تیسا لیکچر ہے اس سے پہلے ہم تین بیجر پوائنٹ دیکھ سکے ہیں جس میں ہم نے میڈیکل اگزمشن کی بات کی اڈوانس ٹیکس کی بات کی اور اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ سیلری کے جو سلابز ہیں اس کو کس طریقے سے اجسٹ کر سکتے ہیں تو اڈوانس ٹیکس کے حوالے سے کافی دوستوں کے کوششن آئے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون کون سے جو ٹیکس ہیں وہ اجسٹ ہو سکتے ہیں کافی لوگوں کو کلیر ہے لیکن ہم اس کو ایک ایک ٹیفرنٹ سیکشن میں نے ڈرا کی ہیں انہوں سیکشن کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے کہ ہم یہ یہ جو ٹیکس ہیں وہ اجسٹ کر سکتے ہیں ان کو اجسٹ کیسے کرنا ہے آئی ٹی تھری کے ایک فارم ہے جس کو اپر ہم ایک لیکچر دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ فارم فل کر کے ہم نے سبمیٹ کرنا ہے جو بھی فنانس دپارٹمنٹ ہے یا ٹیکس دپارٹمنٹ آپ سبمیٹ کریں اور وہ جو ٹیکس ہے جتنی امان کا آپ سبمیٹ کر رہے ہیں اتنا ٹیکس آپ کی سیلی میں سے اجسٹ کر لیں گے تو سب سے پہلا جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ یہاں پہ ٹیکس آن کیش ویڈرال ٹو تھری ون یہ سیکشن ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ کیش ویڈرال کے اوپر اس سے پہلے جو سیکشن تھا وہ جو نون فائلر کے لیے اور فائلر کے لیے یہ تھا کہ اس کو پر ویڈرال کر آئیں کوئی ٹیکس نہیں ہے اب نون فائلر کے اوپر پوائنٹ سیکس پرسنٹ کی جو ٹیکس ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے اگر آپ پچاس ہزار سے اوپر کوئی ماؤنٹ ویڈرال کرواتے ہیں تو آپ کو پوائنٹ سیکس پرسنٹ جو ٹیکس ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے مطلب ایک لاکھ کے اوپر آپ تقریباً چھ سو روپیہ جو ٹیکس ہے وہ پے کر رہے ہوں گے اب یہ جو چھ سو روپیہ ہے نا یہ اجسٹیبل ٹیکس ہے فور اگزمپل آپ کی جو لائیبلٹی بنتی ہے سیلی آپ کہیں سے بھی سیلی لے رہے ہیں اور آپ کا جو سیلی کا انول ٹیکس ہے وہ بیس ہزار ہے تو اب یہ چھ سو روپیہ آپ اس میں سے اجسٹ کر سکتے ہیں اور جو ریمیننگ ہے وہ آپ کی سیلی میں سے یہ ماؤنٹ ڈڈکٹ ہوگی اب کوئشن ہی آتا ہے کہ میں تو نون فائلر ہوں ایون آپ نون فائلر بھی ہیں لیکن کچھ ایسے ایمپلوئیز ہیں ایسے لوگ ہیں جو رٹن فائل نہیں کر رہے لیکن سیلی تو لے رہے ہیں تو سیلی میں سے ٹیکس تو اجسٹ ہو سکتا ہے جس وجہ سے یہ جو اجسٹمنٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو آپ لازمی یوز کریں اور اگر آپ کا کوئی ایسی ٹرانکشنز ہے جہاں پہ کیچ ویڈرال ہو رہا ہے تو آپ فوری طور پہ جو سٹیٹمنٹ نکال کے یا بینک سے سیٹیف کر لے کے آئی ٹی تھری کا فارم سمیٹ کریں اپنے دپارٹمنٹ میں وہ آپ کا ٹیکس اجسٹ کر لیں گے اس کے بعد آتا ہے سلٹن بینکنگ ٹرانکشنز یہ بھی ویلیبل ہے کوئی ڈیبر یا کریڈٹ آنلین ٹرانکشنز آپ کرتے ہیں تو اس کو پر بھی ٹیکس آگیا ہے یہ بھی ٹیکس آپ اجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کوئی گاڑی ہے اس کا آپ نے کوئی ریسٹیشن کروائی ہے اس کے اوپر جو ٹیکس پی کرتے ہیں وہ بھی اویلیبل ہوگا ٹرانسور فی کے اوپر اویلیبل ہے اور اگر سیل کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہے اسی طریقے سے لیزنگ والا یہ کم یوز ہوتا ہے لیکن یہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے پرائیویٹ ویہیکل ٹیکس ہے جو اڈوانس ٹیکس ہم ٹوکن گرہ پی کرتے ہیں اس کو پر جو ٹیکس آ رہا ہے وہ بھی اجسٹیبل ہے اسی طریقے سے اگر کوئی بجلی ایلیکٹیسٹی آپ یوز کر رہے ہیں اور جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی لیمن لگی ہے کہ پچیز آر سے اوپر اگر ڈومیسٹک بل ہوگا اس میں جو ٹین پرسنٹ اڈوانس ٹیکس ہے وہ چارج کیا جائے گا وہ بھی آپ کے لیے اجسٹیبل ہے ٹیلی فون بل جو منتلی آتا ہے پیڈی سیل ہوگا رہا یہ ایس طرح کسی اگر آپ نے کوئی یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ٹیکس ہے وہ بھی آپ اجسٹ کر سکتے ہیں سیل فون یوز کر رہے ہیں اس کا بھی آپ آن لائن جو ٹیکس ہے وہ نکال سکتے ہیں جو جو بل آپ کے پاس آتا ہے پریپیڈ کارڈ ہے یہ اس کا بھی آن لائن بل ہوتا ہے آپ ارپلائن پر بات کریں وہ آپ کو سٹیفکٹ دیں گے آپ کے نمبر کا اسی سٹیفکر سے فون ننٹا ہے یہ ٹیفرنٹ ہے پیڈ سیل کے اوپر جو اینمل ہم لگاتے ہیں یہ جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یو یو این نمبر ہے اس کے اوپر بھی آن بھی آن لائن نمبر ہوتا ہے کمپنیز کے لئے انٹرنیٹ بل کے اوپر کوئی آپ ٹیکس آپ انٹرنیٹ بل پہ کر رہے ہیں تو آپ لازمی دمانڈ کریں اس کو بھی ٹین پرسنٹ ٹیکس اچھا خاصہ ٹیکس بنتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ طرح کے ٹیکسز ہیں جو ملاکے اگر آپ کی اینمل ٹین تھاؤزنڈ بھی لائیبلٹی کام ہوتی ہے تو یہ آپ کا جسمن لازمی لیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیکسز کی آرڈی بہت زیادہ ٹیکس سپلائی ہو چکے ہیں تو اگر ہمارے پاس کوئی رول کے مطابق جسمنٹ ہے تو ہمیں کرنی چاہیے اسی طریقے سے پریپیر کارڈ ہے ڈومیسٹک ٹیکٹ اگر آپ کوئی باہر جا رہے ہیں اس میں آپ یاد رکھیں جب بھی آپ ٹیکٹ لیں تو جو بھی ایجنٹ ہے اس کو آپ یہ کہیں کہ آپ کے اینٹین یا سی این ایسی نمبر پر وہ انوائیس ایشو کریں اس کے بعد آپ اس کا کلیم لے سکتے ہیں اگر آپ نام دیں گے یا پاسپورٹ نمبر دیں گے تو پھر کلیم نہیں ملے گا کیونکہ ایبی آر کے اندر سی این ایسی یا اینٹین آپ کی ریگنیشنز ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کی پروپٹی ٹرانسفر کرنے ہیں اس کو پر ہم لیکچر دے چکے ہیں پہلے ٹو تری سکس ہی والا وہ بھی اویلیب ہے فنکشن ان گیدرنگ والا ہے اس کے بعد ایڈکیشنل فی ہے دو لاکھ سی اوپر اگر آپ پیگ کرتے ہیں تو اس پر اویلیب ہوگا پرچیز ہے تو ٹو تری سکس کے ہے اس کے بعد ایر ٹکٹ انٹرنیشنل ٹکٹ ہے ڈومیسٹک ٹکٹ پہ بھی اویلیب ہے انٹرنیشنل پہ بھی اویلیب ہے بینکنگ ٹرانسفر کرتے ہیں پیسے ایک بینک سے دوسرے بینک میں اس کے بعد کچھ ٹکس ہے وہ بھی ہم اجسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو بار پیسے بیجنے ہیں ایڈکیشن کے لیے تو اس کے پر بھی ایڈوانس ٹکس ہے وہ بھی ہم اجسٹ کر سکتے ہیں ایڈوانس ٹکس جنرل پہ جو ہم پریمیم پی کرتے ہیں انشورنس کا اس کے پر بھی ایڈوانس ٹکس پہ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے اجسٹیبل ہے ایڈوانس ٹکس آن لائف انشورنس یہ بھی ٹو، ٹری، سیکس یو جو ہے وہ اجسٹیبل ہے تو یہ ٹنٹی فورڈ ڈیفرنٹ رہن کے ایڈوانس ٹکس ہیں اس کو آپ یاد رکھیں اس لسٹ کو لسٹ ڈاؤن کر لیں اور جہاں پہ بھی آپ یہ کام کریں اس میں ایڈوانس ٹکس آپ فوری طور پر لاکے جو آئیٹی تھری فارم کو فیل کرنے کے بعد لیکچر وہ پڑا ہوا دیکھ لیں آئیٹی تھری فارم والا اس کو فیل کرنے کے بعد آپ فیانس یا جو ٹیکس دپارٹمنٹ اس میں سمیٹ کریں تاکہ جو آپ کی لیابیلٹی ہے ریڈوس ہو جائے جیسے میں اوپر آپ کو ایکزمپل دیئے فور ایکزمپل آپ کا ٹیکس بنتا ہے ٹونٹی تھاؤزنڈ اور یہ جو ٹونٹی ڈیفرنٹ ابھی ہم نے جو پوائنٹس پڑے ہیں لیٹس سے ان سب کو جمع کر کے آپ کا ٹیکس جو ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ تک بنتا ہے جو کہ آپ نے پے کیا ہوئے تو آپ نے سیلری میں سے جو ٹیکس آپ کا ڈیڈکٹ ہوگا وہ ٹین تھاؤزنڈ منتلی جو اینول ہوگا وہ ڈیڈکٹ ہوگا پہلے ٹونٹی تھاؤزنڈ تھا اب کیا ٹین تھاؤزنڈ ہے یہ چونکہ آپ کلیم لے رہے ہیں اب کوئشن یہ آتا ہے کہ جی میں اس کو ریٹن میں کیسے کلیم کروں گا کیونکہ ریٹن میں تو میں نے پوری سیلری شو کرنی ہے تو لیٹس اے آپ کی 1.3 ملین سیلری ہے اس کے اوپر ٹونٹی تھاؤزنڈ ٹیکس ہے جو اوپر ہم نے ڈیسرز کی ہے تو یہ جو ٹیکس آپ ایجسٹ کر رہے ہیں یہ آپ نے ریٹن کے اندر ایجسٹیبل کے ٹیب میں جا کے ساری انفرمیشن لکھنی ہے جو جب آپ لکھیں گے ایجسٹیبل میں جو ٹین تھاؤزنڈ سے وہ اماؤنڈ وہاں پہ رپورٹ ہو جائے گی یہی اماؤنڈ جو آپ نے یہاں پہ شو کی ہے تو رمیننگ جو آپ کی لیابلٹی آ جائے گی وہ ٹین تھاؤزنڈ آ جائے گی اور یہ وہی ڈیڈکٹ ہوئی ہوگی جو ایمپلور نے پیہ کرتے ہوئے آپ کی سیلری میں سے ڈیڈکٹ کی ہے تو اس طرح سے آپ اس کی ایجسٹمنٹ لے سکتے ہیں تو یہ 24 ڈیفرنٹ ویز ہیں اس کو یاد رکھیں لازمی یوز کریں کیونکہ سیلری کے اوپر ٹیکس ریڈ بڑھ رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ رول کے اندر رہتے ہوئے جو ٹیکس آپ پہ کر رہے ہیں اس کی ایجسٹمنٹ بھی لیں اس سے ریلیمنٹ کو کوئیسٹن ہوا مینچن کیجئے اس کو پر ہم ڈسکیشن کریں گے تاکہ جو لننگ کا پروسیس ہے کنٹینئو رہے تینکیو وریمار جزاک اللہ